موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پچھلے درس میں میں نے آپ سے یہ بار ڈسکس کی کہ خواتین جو ہے جو اپنے آئی بروز بناتی ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے اب بات کرتے ہیں کہ خواتین جسم کے بال کٹواتی ہیں ویکسنگ کرواتی ہیں اپر لپ بنواتی ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ عورت کے جسم پر بالوں کے کاٹنے ویکس کرانے ائر لپ کرانے کے متعلق دین کیا کہتا ہے دیکھیں جی خواتین کے لیے بناو سنگھار اور زیب و زینت اختیار کرنا یہ شرعی تقاضوں کا لحاظ اس میں رکھنا بہت ضروری ہے اس بات کا احتمام کرنا ضروری ہے کہ جو کام کریں آپ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی لازم ہو زیب و زینت اور بناو سنگھار میں جن امور کی شریعت میں ممانیت نہیں ہے وہ کر سکتے انہیں کرنے میں کوئی حد نہیں ہے لیکن جن کی ممانیت آئی ہے وہ آپ پھر کسی کے لیے نہیں کر سکتے چاہے آپ یہ آرگیمنٹیں کہ شوہر کے لیے کر رہی ہیں وہ صرف نہیں کر سکتے کیونکہ ممانیت آگئی ہے اور بناو سنگھار کے جو امور شرعی حدود اور جائز درجے میں ہیں ان میں بھی مقصود شوہر کو خوش کرنا ہو نہ کہ نہ محرم مردوں کو دکھانا یا دوسری عورتوں کے سامنے اترانا شو آف کرنا جہاں یہ دوسرے ایلمنٹس آ جائیں گے پھر وہ چیز وبال گناہ بن جائے گی اگر شوہر کو خوش کرنے کے لیے بناو سنگھار کرے گی تو سواب ملے گا اچھا اسی طرح اگر بندہ بنے سورے شو مارنے کے لیے تو گناہ مقصود یہ صرف خواتین کے لیے نہیں ہے بندے بھی شو آف مارتے ہیں اچھے اچھے کپڑے پہن کے لوگوں کو دکھاتے ہیں کیوں تمہیں تمہارا بناو سنگھار تو تمہاری اپنی بیوی کے لیے ہونا چاہیے اس لیے جو اچھے مرد ہوتے ہیں وہ جب دفتر سے گھر جاتے ہیں تو ایک سیکنڈ کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کر لیتے ہیں تاکہ جب وہ گھر میں داخل ہوں تو جب بیوی بچوں کی ان پر نظر پڑے تو ان کو ایک دیکھ ایک فریش آدمی گھر آیا دفتر سے نکلتے ہوئے مودھ ہو لیا بال وال بنا لیے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بال سیٹ کر لیے ٹھیک کر لیے اگر کوئی آپ کے پاس منی خوشبو کی کوئی چھوٹی سی بوتل ہے خوشبو لگا لی ایتر لگا لیا just enter like that خواتین بھی مردوں کے آنے سے پہلے گھر میں احتمام کر دیکھنا ایک دوسرے کو آپ importance دو گے نا تو یہ گاڑی بڑی زبرزست چلے گی مسئلہ کہاں ہوتا ہے کہ ہم شادی کے شروع دنوں میں تو ایک دوسرے کو بڑی importance دیتے ہیں پھر بہانے بنانے شروع کر دیتے ہیں کہ جی بیزی ہو گئے اور بچے تنگ کرتے ہیں اور فلانہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا تو وہ جو ہے نا سارا معاملہ کر بڑھ جاتا ہے importance دے ایک دوسرے کو یہ رشتہ importance مانگتا ہے اس کا حق ہے importance ٹھیک ہے تو دکھانے کے لیے نہیں کرنا گا منہ گناہ ہوگا اچھا خواتین کے لیے اب بات کر لیتے ہیں کہ خواتین کے لیے اپنے چہرے کے غیر اس کو کہتے ہیں نا جسی سے بعض خواتین کو داڑی کے جیسے بال آ جاتے ہیں موچ کی جگہ بال آ جاتے ہیں پیشانی پہ بال آ جاتے ہیں اس طرح کلائیوں اور پنڈلیاں یہ جو بال ہوتے ہیں نا یہ اس قسم کے جو بال جو نکلتے ہیں یا جسم کے دیگر بال یا کو کٹنا یا ویکس کرنا یا پاورڈر وغیرہ اس سے صاف کرنا یہ جائز ہے البتہ ان بالوں کو نوچ کر نکالنا یہ مناسب نہیں کیونکہ اس سے جسم کو عذیت پہنچتی ہے کسی پاورڈر وغیرہ کے ذریعے اس طرح صاف کر لیں تو پھر زیادہ بہتر ہے اچھا مسلمان عورت کے لیے دوسری مسلمان عورت کے سامنے بھی اپنے سطر کو نہیں کھولنا ہے اور ایک عورت کا دوسری عورت سے جو سطر ہے وہ بھی ہے جس طرح مرد کا مرد سے سطر ہے ہاں شرعی عذر اور بات ہے جزا اب اب ایک عورت ہے اس کا آپریشن ہو رہا ہے اب وہ سرٹن ایریا میں اب دیکھیں نا ڈاکٹرز جو ہیں میڈیکل سائنس میں یہ انہوں نے بڑے قوانین بنائے ہیں انہوں نے بڑے قوانین بنائے ہیں بڑے زوابط بنائے ہیں کہ جب کسی کا آپریشن کرنا ہونا تو اس کو جو کپڑے بناتے ہیں اس میں سے بس اتنا حصہ وہی پر کاٹتے ہیں جہاں آپریشن کرنا ہے سارے بدن کو نہیں کھول دیتے تو اس میں وہ بھی خیال رکھتے ہیں تو خیر بہرحال تو جو شرعی عذر ہے وہ اور بات ہے لیکن غیر شرعی عذر کے پھر عورت کا بھی عورت سے ایک پردہ ہے تو اس لیے سطر والے مقام کے بال صاف کروانا یا ویکس کرانا کسی دوسری عورت سے یہ جائز نہیں ہے ہاں سطر کے راوہ جو دیگر آزا ہے مثلا چہرہ ہو گیا یا یہ کلائی ہو گئی مثال کے طور پر یا یہ جو ایکسٹرا بال گردن وردن پہ یا اپر لپ وغیرہ پہ آ جاتے ہیں یہ کروانا پھر جائز ہے دوسری عورتوں سے عورتوں سے باقی عورت کے لیے حسن کے لیے بھمیں بنانا دھاگے یا کسی اور چیز سے یا عبرو کے اطراف سے بال کھاڑ کر باریک دھاری بنا اس پر حدیث میں لانت وارد ہوئی ہے اسی طرح دونوں عبرووں کے درمیان کے بال زیب و زینت کے حصول کے لیے کتروانا یہ جائز نہیں ہے ہاں البتہ اگر عبرو بہت پھیل گئے ہیں یعنی عجیب مایوب بھدے معلوم ہوتے ہیں دیکھنے میں عیب معلوم ہوتا ہے تو ایسی حالت میں میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلے درس میں آپ سے بات کی کہ پھر ان کے ازالے کی اجازت ہے تو بارہ تفصیلات اس زمن میں آتی ہیں حاشیہ رد المحتار علی در المختار جلد نمبر چھے صفحہ نمبر 373 امید کرتا ہوں کہ اس مختصر درس سے آپ لوگوں کا فائدہ بھی ہوا ہوگا اور کچھ لوگوں کے سوالات کا دیکھیں ہر چیز کی ایک اصل ہوتی ہے انعمل اعمالو بن نیات ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے نیت ٹھیک ہے تو عمل کا ثواب ہے اگر کام اچھا ہے اور نیت خراب ہے اور کام اچھا بھی ہو تو وہ و بال ہے اس لیے ہمیں اپنی نیتوں پر کام کرنا چاہئے کہ ہماری نیتیں ٹھیک ہوں کسی کو گرانا کسی کے سامنے شو آف کرنا اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا یا کبھی اچھے کپڑے پہنتے دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا یا کوئی خوبصورت و حسین و جمیل ہو تو دوسروں کا مزاق اڑانا یا کسی کے ان چیزوں پر جس کا اس کا اختیار نہیں ہے اس کو نشانہ بنانا یہ تمام معاملات جو ہے یہ غلط ہیں معاشرے کا حصہ ہے لیکن غلط ہے اچھے لوگ ایسے کام نہیں کرتے اور آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اللہ کے فضل و کرم سے صاحب ایمان ہیں تو ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر کام کرے اور برائیوں کو اپنے اندر سے اکھاڑے نکالے اور معاشرے کو ایک پوزیٹف مصبت معاشرہ بنانے کی کوشش کی کہ نیگٹیو منفی معاشرہ بنانے کی کوشش کی جائے اپنا اور اپنے سارے گھر والوں کا دوستوں کا اہباب کا سب کا خیال بھی رکھیں ایک دوسرے کو اپنی دعاوں میں بھی شامل رکھیں کہ دعا جو ہے یہ بلاؤں کی ٹالنے والی ہے اور مجھے بھی اپنی دعاوں کا حصہ بنائیں اللہ تعالیٰ سب کے بھی گناہوں کو بخش دے مجھے بھی معاف فرما دے ہم سب گناہگار ہیں خطاہکار ہیں سیحکار ہیں اللہم صلی و سلم مبارک علی سیدینا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں